اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج آج ہم دفلا فورٹ ساشے کے بارے میں مکمل ریویو کریں گے جو کہ فی میلز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دفلا فورٹ ساشے کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی کنٹر انڈیشنز کیا ہیں تو دفلا فورٹ ساشے کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو میری ویڈیو لازمی دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو بات کرتے ہیں تفلا فورٹ ساشے کے بارے میں یہ ایک ڈائیٹری سپلیمنٹ ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا سپلیمنٹ ہے اس میں کرومیمیم پکولینیٹ ٹو ہنڈرڈ ایم سی جی پایا جاتا ہے بات کرتے ہیں اس کو کین کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کو پی سی او ایس یعنی کہ پولیسیسٹک اووری سنڈروم ڈیٹ میڈ میں استعمال کیا جاتا ہے پولیسیسٹک اووری سنڈروم فی میلز میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ اووری کی ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے فی میل انفرٹیلیٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے بانجپن کا شکار ہو جاتی ہے فی میلز اور پی سی او ایس کی وجہ سے پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں اور پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ میں فی میلز میں ٹیفلا فورٹ ساشے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں اور اس کو انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انفرٹیلیٹی جو ہے وہ ہے پی سی او ایس کی وجہ سے ہوتی ہے تو پی سی او ایس اور اویلیشن پروبلم ہو جاتی ہے ایک صحیح سے نہیں بان رہے ہوتے تو یہ ایک کی پروڈیکشن کو صحیح کرتا ہے اویلیشن کو بہتر بناتا ہے اس طرح سے کنسیو کرنے کے 90% چانسز پرووائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیریٹس کو نارمل کرتا ہے اس کے علاوہ یہ او ایچ ایس ایس یعنی کہ اوورین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم یہ بھی بچہ دانی کا مسئلہ ہوتا ہے جو فی میلز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی وہ فی میل جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ٹیفلا فوٹ ساشے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے تو دیورنگ پریگننسی ہیلتی بیبی اور ہیلتی بیبی کی گروت کے لیے ہیلتی پریگننسی کے لیے بھی اس کو تھرواؤٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ پوری پریگننسی کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کنسیو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے تین ماہ تک اس کا لازمی استعمال کرنا ہے تین ماہ کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ حاصل ہو جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ حاصل ہوں گے تین ماہ کے اندر اندر آپ کے کنسیو کرنے کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ماہو انسٹول ہے تو اس کو ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کمبینیشن کے طور پر کیونکہ یہ سینسٹیوی انسولین کو بوڈی میں بھاتی ہے اور بیٹ لوز میں بھی ایلپ کرتی ہے یہ تھے اس کے تمام بینیفٹس اور کونٹر انڈیکیشن جس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اب اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں آپ نے اس کو ہمیشہ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کو تھرواؤٹ پریگننسی استعمال کرنا چاہتے ہیں دورنگ پریگننسی کو آپ نے اس کو روزانہ دو ساشے استعمال کرنے ہیں ایک دن میں اگر آپ ان کنڈیشن کے علاوہ اور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹر سے ریکمینڈیشن کر کے اس کی ڈوز آپ استعمال کریں اب بات کرتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے دودھ پلاتی ماہ استعمال نہ کریں اور اوورڈوز نہیں لینی آپ نے یہ آپ نے پروپر ریکمینڈیڈ ڈوز کے طور پر استعمال کرنا ہے بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کا اوورڈوز لے لیتے ہیں تو اس سے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے کنودگی ہو سکتی ہے سر چکرا سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے متلی الٹی ہو سکتی ہے امید ہے انفرمیشن پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی